اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین آپ لوگ کو مٹرم کا شیڈیول مل چکا ہے نیکس سنڈے کو آپ کا مٹرم ہوگا فیزیکل ہوگا رائٹ سب لوگ تیار ہیں اس کے لیے یا سیر تیار ہیں جی ہاں بس اس کی تیاری کر لی جی آپ اور اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا کہ اگلی کلاس فیزیکل ہوگی نہیں ہوگی یوں کہ اتنے کنفیوزنگ میسیجز آ رہے ہیں گریجویٹ سکول کی طرف سے کہ میں بھی پریشان ہوگی ہوں کہ کبھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی مٹرم جو فیزیکل کریں گے اس کے بعد پھر کلاسیں آن لائن ہوگی اور فائنل فیزیکل ہوگا یہ سیٹ اپ ہو جائے گا دو چار کلاسیں مجھے دون نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کلاسیں سسپنڈ کر دیں مٹرم کے بعد لیجئے گا اینیوے وہ ایک الگ بات ہے آج ہم یہ ختم کریں مٹرم کے بعد دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں اسامہ سے اور اسے سادیہ سے میں پوچھ لوں گا کیا پروگرام ہے لاس ٹائم ہم بات کر رہے تھے ویسٹ منجمنٹ کے اوپر آج کوئی زیادہ لمبی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا رنوائیمنٹ پولیسی کو اس کے بعد آپ کے ساتھ پاکستان کی اپسٹریم پولیسی ہے اور آپ میں سے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہاں کہاں تیز اور گیس نکلتا ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے بات کریں گے پھر ہماری رہ جائے گی جو آلٹرنیٹ انرجی پولیسی ہے کہ وہ کیا پولیسی دوہزار چھے میں کیا تھی وہ اٹھارہ میں ختم ہو گئی تھی تو اس کو ہم کس طریقے سے منج کریں گے آگے کیسے چلیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے ویسٹ منجمنٹ کی ویسٹ منجمنٹ کے اندر ظاہرے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آپ کا سولیڈ ویسٹ منجمنٹ آ جاتا ہے اور اس کے اندر زیادہ جو ہے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ آئل سپل کی ہوتی ہے آئل سپل چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے سمندر کے اندر ہو it is very dangerous جب زمین پہ ہوتا ہے تو وہ سب سائل وارٹر کو کنٹیمنٹ کر سکتا ہے دنیا میں ایسے بڑے واقعات ہوں ہیں کہ آپ نے ایک ٹینک بنایا اس کے اندر ایک کیمیکل سٹور کیا ہوا تھا ٹینک کے بارٹم سے وہ لیک ہونا شروع ہو اور زمین کے اندر جا کے سب سائل وارٹر کو اس نے کنٹیمنٹ کر دیا تو وہاں پہ یہ کیلیفورنیا میں ایک واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اتنے اس کمپنی کے اوپر فائنس کیے تھے وہ کمپنی بینکرٹ ہو گئی تھی تو لوگ یہ کرتے ہیں اب ہمارے ہاں جو آئل پولیشن ایک ایک بننا تھا ٹھیک ہے نا مارین پولیشن کمیشن بننا تھا تو آئل پولیشن ایکٹ جو ہے ابھی تک پارلیمنٹ نے انیکٹ نہیں کیا حالانکہ دوہزار پانچ میں یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ آپ یہ بنا لیں لیکن اس پہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے اس نے تمام آہ سمندر کی حفاظت کے دیئے جو لوگ بھی کوسٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ پاور پرانٹس والے ہیں چاہے وہ پول ایمپورٹرز ہیں یا تیل کے ایمپورٹرز ہیں ان سب کے ساتھ ملکے انہوں نے پورٹ قاسم سے دیکھے اور آگے مجھے اس طرف کا نہیں پتا لیکن ہب تک کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پورا مینج کیا ہوا ہے سورسز جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو پول کیا ہوا ہے پوری لسٹ ان کے پاس موجود ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے کریں گے اور یہ ریگولرلی ہر سال ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اس سال بھی جنوری کے اندر ان کی ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے بارکوڑا کے نام سے ان کی ایک ایکسرسائز ہے جو کرتے ہیں جنوری میں یہ کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو سمندر پہ لے جاتے ہیں لانچ میں ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا تو وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ اس پہ اچھا کام ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے بات ہوئی تھی ہماری پچھتی دفعہ بھی کہ جو ہماری کرنٹ انڈسٹریز ہیں نئی ڈیولپنٹ کی ہیں ان کا پہلے ریسک اسٹرمنٹ ہوگا ریسک اسٹرمنٹ کس طریقے سے ہوگا کہ ہم ان کا ای آئی اے کریں گے انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسٹرمنٹ وہ ایک طریقے سے ریسک اسٹرمنٹ ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری لگ رہی ہے اس کے کیا کیا ایمیشن ہوں گے گیس کی صورت میں کیا ایمیشن ہوں گے سالیڈ ویس کی صورت میں کیا ایمیشن ہوں گے اور لیکویڈ ویس کی صورت میں کیا ایمیشن ہوں گے اگر وہ پانی یوز کرے گی تو اس پانی کو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بھی کام میں یستعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کی نیچر وہ نہیں رہتی ہے کہ جو اس فارم میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ پولیٹرڈ سے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کو آپ جب رسچارج کریں گے تو سیف رسچارج ہونا چاہیے اور وہ سارا ایک ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ملک میں اس طرح چیزیں چلتی ہیں ای پی اے پروینشل ای پی اے یہ سب بنت ہو گئی ہیں لیکن وہ یہ ان لوگوں نے اپنی کنسلٹینسی فرم بنا لی ہیں وہی جو فیکٹری لگ رہی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس سے کروا لیجئے وہی کنسلٹینسی کر کے ایک بنے بنائے وہ پلائن ہوتے ہیں ان کو نام بدل کے چھاپ کے ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اپروف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اصل چیز یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لاؤس کی کمی میں بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو نائنٹی نائنٹی سیون کا ای پی ایکٹ ہے ہمارا این ایک یوز ہیں وہ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمارے انوائرمنٹ کو اتنے ڈیمیج نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کتنا ہو لیکن اگر وہی بات آتی ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم بہت تیچھے ہیں تمہیں آ کے مقابلے میں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اب ایک میں ابھی ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ جو آری پولیسی ہے اس کو میں پڑھا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دوہزار تیس تک ایسی پولیسی بنائیں کہ دوہزار تیس تک پاکستان کی جو تھرٹی پرسنٹ الیکٹری سوڑی کی رکوائرمنٹ ہے جنریشن ہے وہ رنیوبل انرجی سے وہ اس کے اندر دائر ہے کہ سودر شامل ہے ونڈ شامل ہے اور تھرٹی پرسنٹ ہائیڈل سے آئے اب تھرٹی پرسنٹ ہائیڈل سے آئے تھرٹی پرسنٹ یہاں سے ہے تو آپ کا بیسکری ہی سکسٹی پرسنٹ ہی آپ کو مل جائے تو آپ کی ڈیپینڈنس جو ہے پھر آپ کی نیچنل گیس کی اگر آپ ملا لیں تو آپ کو انوائرمنٹلی آپ کا لوڈ بہت کم ہو جائے گا اگر تھرٹی تھرٹی آپ کو یہاں سے مجھے سکسٹی پرسنٹ اگر آپ تو تو آپ کو جو ٹارگٹس ہیں وہ بیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی لیکن پلان ایک چیز اور ہوتی ہے حمل ایک چیز اور ہوتا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ انڈسٹری اگر کوئی ٹیکنالوجیکل ایپروومنٹ کرے گی تو ان کو انسینٹیو دیے جائیں گے انسینٹیو جو ہوتے ہیں ایک کیوپمنٹ کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ کی ریڈکشن کے اندر ہوتے ہیں ٹیکس انسینٹیو دیے جاتے ہیں یہ مختلف اس میں نے ان کی پچھتی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کراچی میں اتنی آبادی ہے تین کروڑ کے صرف دو اسپطال ہیں ایسے کہ جن کے پاس اپنا انسینٹیو موجود ہے جسے وہ کرتے ہیں اور اسٹری پہ ہم بات کر رہے تھے لاسٹنگ شاید بات کر لیتی ہیں ہاں یہ ہے سوری میں بھول گیا تھا اب آگئی ہے بائیو ڈائیورسٹی اینڈ پروٹیکٹڈ ایڈیا یہ ہر دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ کچھ انڈینڈیڈ سپیشیز کو آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے وہ پلانٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں وہ پرندوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں وہ پیڑوں مکوڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں وہ جانوروں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اب جیسے ہمارے ہمار خور ہے ہمارا وہ قومی جانور بھی ہے لیکن ہمار خور کے جو شکار کے لائسنسیں وہ آج بھی ایشو ہوتے ہیں پندر آزار ڈالر پیس ہزار ڈالر دیکھے وہ کہتے ہیں کہ جن کی آبادیت نہیں بڑھ گئی ہے ابھی کل پرسوں آپ نے دیکھا ہو گئے مرانسوان نے وائٹ ٹائگر کی تسویر ریلیس کی ہے اپنے پیوٹر ایکاؤنٹ کے اوپر کے نورزن ایریاس کے اندر جو وائٹ ٹائگر ہوتا ہے اس کی کہیں سے بھی فوٹو ان کو مل گئی تھی تو یہ ہمارے جو ہیں ایریاس کو ایڈیٹیفائی کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کے اردگیرز اگر کوئی مائننگ کمپنی کام کر رہی ہے تو اس کو دیکھنا اب ہمارے ہاں جو گورکہ ہل ہے سندھ کے اندر ایک ہلسٹریشن ہے وہ یا اور جو نیشنل پارک ریزنگیٹ کیے گئے ہیں اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا آس پاس جو ہے مائننگ نہیں ہونی چاہیے اگر مائننگ ہو تو کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے نئے پارک نیشنل پارک بنانے چاہیے ہیں پچھلی دفعہ پورٹان کی بات کر رہا تھا کہ پورٹان نے اتنے نیشنل پارک بنائے ہیں اور ان کے پانچ بڑے نیشنل پارک ہیں انہوں نے پانچوں کو آپس میں کنیٹ کر دی ہے یعنی ایک پارک دوسرے پارک سے یہ نہیں کہ آپ ایک پارک میں جائیں اس سے نکل کے آپ دوسرے میں آسکتے ہیں دوسرے سے تیسرے میں آسکتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاربن سرپلس جو ہے نا آبادی کے لحاظ سے وہ بھٹانتا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ اتنی گرین انرجی پر بلیف کرتے ہیں ان کے پاس آبادی کم ہے جنرلی لوگوں کو اتنا انہوں نے ایڈکیٹ کر دی ہے درخت اتنے لگائے ہیں کہ ان کا کاربن لوڈ اس وقت جو اپنے کاربن کریڈ بیچ رہے ہیں وہ ممالک جن کے کاربن کریڈ ہیوی ہے ان کے پاس سرپلس ہیں تو یہ بیچ کے ان سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے ہاں انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہو سکتی ہیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب کہ آویرنس ہو کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ جس انوائرمنٹ کی اہمیت کیا ہے کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا وہ انہوں نے اس چیز کو ریلائز کر لیا وہ لوگ بھی ذرا مختلف ہیں دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسا بھی بادشاہ ہوگا جو پینتالیس سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ آناؤنز کر کے کہ میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں دوسرے کو اپنا تخت دے دے یہاں تو لوگ اولاد کو مار دیتے ہیں اولاد باپ کو مار دیتی ہے تخت کے چکر میں وہ ایسے لوگ ہیں 45 کے اندر جب بھی کنگ پہنچتا ہے وہ کہتا ہے جی that's enough I'm going to retire میں جاؤں گا عوام کی خدمت کروں گا دوسرا جو ہوتا ہے تختیشن لائن کے اندر پہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر پینتالیس سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے اچھا ابھی آپ نے پشلے سال سنو کا بڑا انگامہ ہوا تھا کہ لوکسٹ آگئے لوکسٹ آگئے یہ بھی پورا ایک پلان ہونا چاہیے کہ جی کیا کہتا ہے ٹٹی دل لوپس پہ ٹٹی دل کہتے ہیں وہ جو فصلوں کو کھا جاتا ہے وہ اس کو انویسیو جو اسپیشیز ہیں ان کو ہم بلوک کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی اس فصلوں کو بچانے کے لیے انتظام کریں گے اچھا پھر ایک یہ تھا کہ نیشنل بائیو دائیورسیٹی انسٹیٹوٹ کا قیام ہوگا جو کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا ایکو سائنسز کے انسٹیٹوٹ بننے تھے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کاغذوں کے اندر ہی سب چیزیں ہیں ہم نے کوئی ایسی سپر عمل نہیں کیا پھر ایک یہ تھا کہ نیشنل زولوجیکل گارڈن ایکٹ بنے گا یہ سب چیزیں دوہزار پانچ سے لکھتی رہی ہیں آج دوہزار اکیس ختم ہو رہا ہے ابھی تک جو ہے ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہوا جو پرانے زو لاہور زو چلا رہا ہے وہ لاہور زو ہے نہ اس کا کوئی ایریا بڑھا ہے نہ ہم نے کوئی نئے بنائے پرائیویٹ البتہ ضرور بن گئے جو میں سن رہا ہوں کہ پرائیویٹ زو لوگوں نے بنا لی ہیں سپر آئیوے کے اوپر بھی کسی نے بنایا ہے پرائیویٹ ایک زو ہے وہاں پہ اب کراچی کا جو گارڈن کے اوپر زو ہے آپ جا کے دیکھیں وہاں جو جانوروں کی حالت ہے اور جس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے تو مطلب نہ کوئی ایکٹ بنا نہ ہم نے کوئی ایریا ڈیزگنیٹ کیے کہ یہ ہمارے پر اب ایک پارک کا میں پڑھ رہا تھا کہ ایفریکہ کے تین ملکوں کے درمیان ایک پارک ہے اور جس کے اندر وہ سفاری کراتے ہیں اس میں کینیا اور کونفنسو والک شامل ہیں they take people over there اور بڑے بڑے درستوں کے اوپر انہوں نے بنائی نیا ہے پیٹھنے کی جگہ وہاں بیٹھ کے لوگ جو ہیں نیچر کو observe کرتے ہیں ہاتھیوں کے ہرڈ جو گزر رہے ہوتے ہیں ایک documentary میں دیکھ رہا تھا وہ جب گزرنا شروع ہوتے ہیں تو اتنا ڈرول ہو جاتی ہے کہ وہ کیمرہ جو ہے ان کو پکچرائز نہیں کر پا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی ہوتی ہے پوچنگ یہ نہیں کہ پوچنگ ختم ہو گئی دنیا سے پوچنگ کہتے ہیں کہ مطلب کسی جانور کو اپنے فائدے کے لیے مار دینے کو جیسے ہاتھی کو اس کے دانتوں کے چکر میں مارا جاتا ہے اس کے اوپر یون نے بڑا کام کیا یہ ہونگ کونگ کے اندر بہت بڑی بہت بڑی ٹریڈ تھی یہ کہ پوری دنیا سے جو ہاتھی دانتیں وہاں آتے تھے اور اس کے چائنیز کلچر کے اندر ہاتھی دانت کی کچھ اہمیت دی ہے وہ اس کی آرٹیفیکٹس بنانا اس کے سوینئرز بنانا ان کے پاس بڑی انڈسٹری ڈیولٹ تو انہوں نے اس کو بڑا کنٹرول کیا سینکشنز لگائیں ان کے اوپر کہ یہ کام نہیں ہوگا اس سے پروٹیکشن ہو گیا لیکن نٹشیل کے اندر ہمارے ہاں کوئی ایریا ہم نے ڈیزگنیٹ نہیں کیا البتہ کچھ اسپیشیز کو ہم نے ضرور ڈیزگنیٹ کر دیا کہ ان کے شکار پر پابند لی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے مائیگریٹنگ برڈ جب پاکستان آتے ہیں ان کے کس طریقے سے بے دردی سے تلور کا اور دوسرے ان کا شکار ہوتا ہے دنیا جہان کے ان کو ہم پرمٹ ایشو کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں ہمارے ہیں ان کو فرندوں کو مار کے اور وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پرائیوٹ سیکٹر وائلڈ اینیمل بریڈنگ کی یہ وائلڈ اینیمل بریڈنگ کا تو اتنا نہیں ہوا فارمنگ کے اوپر البتہ پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ کام ہوا ہے کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اگر آپ بخریت کے دنوں میں جب آپ دیکھیں کراچی کے اندر تو اس میں شاید آفریدی سے لے کے اور یہ جو مٹھائی والا ہے دل پسند فارم اور فلانے فارم انہوں نے بنائے ہیں ایک صاحب ہے جن کے مطالب میں دیکھنے کے اتفاق نہیں ہوا لیکن سنا ہے کہ انہوں نے آسٹریلین گائے منگا کے اور ان کو کر رہے ہیں ملک فارم انہوں نے بنایا اور سارا میکنائزٹ وہ ہے جس میں مطلب بہترین قسم کے ویٹن گائے کی تکزال کرتے ہیں اور ان کا پورا دودھ نکالنے کا پورا سسٹم کنٹرول پائپ ہے کہ وہ آٹومیٹک سسٹم سے وہ ان کا دودھ نکلتا ہے اور جاتا ہے کنٹینرز میں جاتا ہے اور کنٹینرز جو پڑا کے ڈیری کو شفٹ کر دیے جاتے ہیں جو بھی یہاں بے دودھ بنانے والی فیکٹری ہیں یہ ضرور کام ہوا ہے پائپٹ سیکٹر میں کی بریڈنگ کا کہنا کیلئے یہ ہوا ہے نو ظاہر ہے کہ آتی آتی تو ہمارے پاس ہوتے نہیں شیر تو ہمارے پاس ہوتے نہیں نورڈن ایریا اس کے اندر ہی ایک ہمارے پاس ہے باقی یہ کہ مارخور کی بات ہے جو اس طرح کے ہوتے ہیں دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ایک جو وائلڈ ایریا کے اندر یہ نیشنل پارک کے اندر جو ان کے شیر یا ہاتھی یا جو بھی جانور ہیں رائنوز اگر ان کے ہیں تو وہ ان کو پہلے ان کے اوپر ایک مایکرو چپ لگا دیتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے کس علاقے کے اندر ہے کتنے ہیں اور اگر ہم کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کو بھی وہ مانیٹر کرتے ہیں نئے چپ لگا دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کر رہے ہیں لوگ اس طریقے سے لیکن ہمارے ابھی تک ارگنیز وی کے اندر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا اسی طریقے سے ویٹ لینڈ کی پولیسی کا تھا کہ ویٹ لینڈ کی پولیسی بنے گی فش ہیبیٹ ایڈ کو جو ختم ہو رہی ہیں ہماری وہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایسے ایسے نیٹ بنا دی ہیں چھوٹی مچھلیوں کو بھی اس کے اندر پکڑ لیتے ہیں اپنے کیچ پڑھانے کے لیے ٹرولرز آتے ہیں آپ کے علاقے میں پورا پورا وہ لے کے چلے جاتے ہیں فش کی جو ایکسپورٹ ہے صرف چائنہ کو جو ہمارے ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً چھسو ملین ڈالر کی ہے سال تو نیچرلی جب آپ کسی بھی چیز کو وہ ایکسپورٹ کر دیں گے اور اس کو اگر بریڈنگ کا آپ ٹائم نہیں دیں گے اب جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینیں جن کے اندر آ رہا تھا ہے جیسے کہ سپٹیمبر، اکٹوبر، نومبر، دسمبر یعنی چار مہینوں کے اندر مشلی نہیں کھانے چاہیے یہ ان کا بریڈنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت اگر آپ مشلی کھا لیں گے تو ان کو وہ بریڈنگ کا موقع نہیں ملتا لیکن ایسی چیزیں اپلیکیبل ہوتی نہیں ہے ہمارے ہیں بس وہ چل رہی ہوتی ہے پشریز کے یہاں تو نہیں ہیں پنجاب کن سندھ میں بھی بنیں اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پنجاب میں لوگ چونکہ مشلی بہت کھاتے ہیں تو آپ سردار کی مشلی ہو یا کوئی کی مشلی ہو آپ اگر لاہور جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راوی کی خوشک ہو چکا ہے راوی میں تو کھا مشلی ہے نہیں تو لوگوں نے پرائیویٹ فارم فش فارم بنا کے اور بڑے بڑے فش فارم بنائے ہیں انہوں نے اور وہ ڈیلی کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے سپلائی کرتے ہیں یہ جو سردار اور دوسرے بڑے مشلی والے دارالماہی اور چار لاہور میں بڑے مشہور ہیں ان کی جو دنبر کی سیل ہوتی ہے وہ میں خاص سے کوئی دو تین ازار کیجی اس زیادہ کی سیل ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور پلو کے حساب سے وہاں پر مشلی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو وہ ساری مشلی جو ہے پرائیوٹ فارم سے آ رہی ہے مطلب دریہ کی مشلی جو ہمارے پاس ختم ہو چکا البتہ نورڈن ایڈیاس کے اندر ابھی بھی ٹراؤٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ آپ جائیں تو وہ شکار کر کے آپ کو کھلاتے ہیں it's very expensive جو ٹراؤٹ ہے وہ بہت expensive اچھا میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مائننگ آپریشن اگر نیشنل پارک کے نزدیک ہو رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے کیے جائیں گے کہ نیشنل پارک ڈیمیج نہ ہو اور جب مائننگ کے وہاں پہ ختم ہوگی ان کی پابندی ہوگی دوبارہ پلانٹیشن وغیرہ کر کے سب کچھ کریں گے اس کو دوبارہ کرسکے پروٹیکٹ سائٹس آف ہسٹوریکل یہ اس میں ہم سے زیادہ جو ہے یو این کا جو ایک دپارٹمنٹ ہے یو این کا سبسیڈری کہہ لیں ان کا دپارٹمنٹ کہہ لیں آرکیالوجیکہ یا ہیریٹیس کا جو دپارٹمنٹ ہے انہوں نے بڑا کام کیا اگر آپ کراچی میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ رہے گا بہت ساری بیلڈنگ وہ ڈیکلیئر کی گئی ہیں ہیریٹیج بیلڈنگ اس میں سے ایک میٹرپول ہٹل بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہیریٹیج بیلڈنگ ڈیکلیئر ہونے کی وجہ سے اب تک اس کا پوٹ کے وہاں پہ کوئی پلازا نہیں پھنا ورنہ تو اب تک وہ گرگر آگے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اگر آپ جائیں تو قائد ایزم میوزیم جو ہے برابر میں میٹرپول کے سامنے وہ ہیریٹیج بیلڈنگ ہے آپ ادھر آ جائیں ایمپریس مارکیٹ جو ہے اس کو ہیریٹیج بیلڈنگ ڈیکلیئر کیا ہے اور آگے چلے جائیں ٹاور کی طرف چلے جائیں وہ ہیریٹیج بیلڈنگ ہے کے پی ٹی کی جو بیلڈنگ اگر آپ نے دیکھ جو گول سے ڈون نظر آتا ہے اگر آپ کماری کے ایکسپریس وے پہ جائیں وہ جو کماری کا جو روڈ کا جو نیٹ ورک ہے اس پہ آپ دیکھیں گے وہ نظر آتی ہے اور بہت ساری بیلڈنگ ہیں جو کہ انہوں نے کر دی ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کی بڑی اسٹرکٹ مونیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے تین چار ہی آرکیٹیکٹ ہیں جن کو یون نے علاو کیا ہوئے کہ صرف انہی کے پاس یہ لائسنس ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ نے اگر بیلڈنگ میں کام کرنا ہے they will come کیونکہ ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سمنٹ کی نہیں ہوئی گئی ہے انیس سو چھبیس میں جو بیلڈنگ بنی ہے انیس سو چھبیس میں اٹھارہ سو ستر میں جو بیلڈنگ بنی ہے اس کے اندر کنسٹرکشن مٹریل دوسری طرح کرتا ہے تو اگر آپ اس کو اپنے حساب سے کرنے ہی کوشش کریں گے تو وہ اس کا سارا بڑا غرق ہو جائے گا تو بعض بیلڈنگ کے اندر ان کے اندر اگر کوئی کیل بھی لگانی ہوتی ہے نا تو یو ہیٹو کنٹیکٹ دوس تھری اور فورٹ یاسمین لاری ہے عارف حسن ہے اکشائد صاحب ہیں تین چار یہ لوگ ہیں آرکیٹیکٹ جو کہ اپرووڈ ہیں ان کے درو ہی یہ کام ہو سکتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں تو نیچرلی ہمیں شاید اپنی اسٹری سے اتنے دلچسپی نہیں ہے میں اس دن کسی کو سنا رہا تھا کہ اگر آپ کو لاہور جانے کے اتفاق ہوئا تو وہ انگریزوں کے زمانے کی بڑے بنائی ہوئے جی پیو کی بلڈنگ ہے بڑے خوبصورت غوثک آرکیٹیکچر کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے میوزیم سے جب آگے جاتے ہیں نا ہم تو وہ ہیں نا میوزیم کے باہر اگر رنجیر سنگھ کا مجسمہ لگا ہوا تھا تو ایک صاحب نے چڑھتے اس کو مجسمہ بطور بھی ہے مطلب یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری کو آپ مٹا نہیں سکتے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا کہ اگر اس نے اس علاقے کے اندر افغانستان سے لے کے اور یہاں تک پنجاب کے آگے تک اس نے حکومت کی ہے بیس سال تیس سال جو بھی حکومت کی آپ اس کو ہسٹری سے مٹا نہیں سکتے آپ اس کا مجسمہ گرانے سے یا اس کا مجسمہ وہ ڈیمیج کرنے سے آپ کوئی خدمت دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں جو ایک ذہن کے اندر فطور بھڑھ دیا جاتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اچھا جی کلائمیٹ چینج اور اوزون ڈیپریشن دیکھیں نیشنل کلائمیٹ چینج کالیسی بنی بھی ہے اور نہیں بھی بنی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی اوپر اگر یہ ورلڈ پریشر نہ ہوتا تو شاید اتنا کام ورلڈ پریشر جو ہے اوزون ڈیپریشن کا اس کے اوپر جو ہے جو پڑا ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے یہ بات کی تھی بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں انوائرمنٹل لاز میں فیول کی ایکالیٹی کے اندر دوسری چیز ایکالیٹی کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا بڑا رول ہے کہ وہ جب آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چیز دکھر ہوگر وہ نہ کہیں ہمیں قرضے لینے کی مجبوری نہ ہو تو ہم کچھ کریں بھی نہ اس کے اوپر تو یہ کلائمٹ چینج پالیسی اور یہ تو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ جی کلائمٹ ٹمپیچر بڑھ رہا ہے گلوبل ٹمپیچر بڑھ رہا ہے گلوبل واربن ہو رہی ہے سی ایف سی گیسز جو ہیں انوائرمنٹ کو اوزون کو ڈیمیج کر رہی ہیں ریفریجریٹر ہوں یا اسپیشل پلانٹس جو ہوتے ہیں جو کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہوتے ہیں جس میں آر ٹو ہنڈرڈ گیس یوز ہوتی ہے جہاں کمپیٹر سرور بغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ نورمل گیس استعمال نہیں کر سکتے پہلے جو گیس استعمال ہوتی تھی وہ اوزون کے لیے ڈیمیجن تھی اب اس کے اندر دوسری گیسز آگئی ہیں جو ان کے سب پرانے جو ریفریجریٹر تھے ان کے اندر جو گیس پڑتی تھی وہ بھی اوزون ڈیمیجن تھی اب وہ بھی نئے جو آئے ہیں اس کے اندر نئی ٹیز ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہے اس کے اندر ایکٹ کے اندر پالیسی کے اندر نیشنل ڈیولپنٹ میکنیزم اتھارٹی بنے گی آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے کہ اس کے کسی اتھارٹی لابیسلی کے نہیں بنی ہے ٹھیک ہے نا ڈیولپ پالیسی این فریم ورک نیشنل ڈیولپنٹ میکنیزم بنائیں گے ہم ایک افیکٹیو اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے ہمارے ہیں ایسا ہی ہے لکھنے کی حد تک ہے اور اوزون فرنڈلی ٹیکنولوجی اب اس میں ہمارے ہیں تو اس سچ جو اپنے لوکل منیشن شروع ہوئی ہے ریفریجریٹرز وغیرہ کی یہ سارے کے سارے پلانٹ یہاں تو بن ہی نہیں ہیں یہ پلانٹ ایمپورٹ ہوئے ہیں ایدر چینہ سے ایمپورٹ ہوئے ہیں یا ایک آر پلانٹ جو ہے ہائر کا کہتے ہیں ساری ہائر کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ جرمن ایکیوپنٹ بھی ان کے پاس ہے منیفیکٹرنگ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں تو اب یہ جو فیکٹریز ہیں لوکل منیفیکٹرنگ تو بظاہر ریفریجریٹرز بھی ہو رہی ہے لیکن جو اس کے اندر جو چیزیں بھی کمپریسر وغیرہ یہ سارے یہاں نہیں بن رہی یہ ایمپورٹ ہی ہوتے ہیں اور اسمبلی کے اندر ہم باڈی بناتے ہیں اور اس کو اسمبل کر کے دیتے ہیں لیکن ان ٹیکنولوجیز کی وجہ سے جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ گیس جو ہے ہماری وہ ریفریجریٹرزیز ہوتی ہے وہ اب اوزون فرنڈلی آگے ہیں اور یہ مرٹریل پروٹکول تھا کہ جو وہ تمام کیمیکلز جو اوزون کو ڈیفریٹ کرتے ہیں ان کو ہم یوز جو فیز آؤٹ کریں تو یہ کافی حد تک یہ خود بخود ہی اچیو ہو گیا ایک اس کا ایریا تھا کہ ہم انرجی ایفیشنسی اور رنیووبل پر کام کریں اچھا انرجی کنزرویشن پلان ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ بن چکا ہے بات وہ یہ کہ پلان بننا بہت آسان ہے پلان کے عمل کرنا جو ہے نا اصل کارنا مبو ہوتا ہے کہ آپ نے جو پلان بنایا ہے اس کے اوپر آپ عمل بھی کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ظاہرے کے نہیں ہوئی ہیں آپ کو میں نے سنایا بھی تھا وہ لطیفہ کے گلانی صاحب کے زمانے میں جب پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گلانی آتے آئی تنگ بارہ تھا کہ تیرہ تھا مجھے یاد نہیں چائنہ سے کوئی یہ جو ایلی ڈی بلگ ہیں یہ آئے کوئی کروڑوں کی تعداد میں پی ٹی وی نے پوری کمپین بنائی گلانی صاحب کے اوپر سب کچھ کرتے اور وہ اس سے پہلے کہ وہ کمپین لانچ ہوتی گلانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا اس کے جگہ راجہ پر ویزہ شرف بن گئے اب راجہ صاحب کے بننے کے بعد وہ کمپین لانچ ہوئی اور وہ کروڑوں جو تھے کہاں گئے سننے میں یہ آیا تھا کہ مختلف ڈسکوز میں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن باڑ دیے گئے ہیں کہ جی وہ خود عوام کو بلائیں پرانے بلب لے کے آئیں وہ جو زیادہ کنزمشن والے اولڈ شیشے کے بلب نہیں ہوتے تھے وہ لے کے آئے اور ایلیڈیز لے جائیں اب کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا اللہ جانتا ہے نہ اس کا کوئی آڈٹ ہوا نہ کچھ پتا کہ کہاں گئے وہ بلب تو یہ اس طرح کے ہمارے کنزمشن پلین بنتے ہیں ایسے کنزمشن پلین میں یہ بھی بنتا ہے کہ ہم مارکیتوں کو اتنے بجے کھولیں گے اتنے بجے بند کر دیں گے اس کے اوپاس آرے ہمارے جو تاجر حظرات ہیں وہ سڑک پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر آپ صبح کو نکلیں تو چاہے ایمیجنہ روڈ ہو چاہے آئیجنو رگر روڈ ہو آئیجنو رگر روڈ تو پر بھی آباز ہو جاتی بینکوں کی وجہ سے کہ نو بجے کام شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جو پرانی بندہ روڈ یا ایمیجنہ روڈ جسے کہتے ہیں آپ نو مائس سے اوپر جانا شروع کریں اٹھاور تک آپ چلے جائیں you'll find کہ جی اگر سو دکانیں تو شاید کوئی ایک گیارہ بجے تک کھلتی ہو ورنہ ساری دکانیں بارہ بجے کے بعد کھلتی ہیں اندر اگر آپ چلے جائیں جہاں جوڑیا بزار ہے بورہ پی رہے بجلی کا لورڈ ہے ہو چھے بجے کے بعد درمیوں میں ایکسیسیو ہو جاتا ہے کیونکہ شام کو لوگ ایسی چلانے شروع کرتے ہیں فیکٹرییں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو اس سے ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں ٹھیک ہے نا اچھا ایک یہ تھا کہ انرجی کنزرویشن کی لیجسٹریشن ہوگی آرڈٹ ہوگا میں نے تو نہیں دیکھا کوئی لیجسٹریشن ہوگی یا کسی ادارے کا آرڈٹ کیا گیا ہو کہ بھائی آپ آج سے کسی نے اگر سیلف آرڈٹ کر لیا سیپ دیکھ لیا وہ بھی اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے کتنے ہی روڈ جلایا تھا اور اس سال ہم کتنے ہی روڈ جلا رہے ہیں اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ٹکنالوجی نئی کی ہے پلانٹس جو اپنے ایسی پلانٹس جو اپنے بطلے ہیں یہ سب کام جو کی ہیں یہ بجلی کے جو اپنے سسٹم لگائیں ہیں ایلی ڈی زلائیڈ لگائیں ہیں اس سے ہمارے بجلی کے بلکھوں نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس لیے کہ اتنی تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کمپیر نہیں کر سکتے آپ کمپیر ایٹ کمپیر ایٹ نمبر ایونٹس برن یا کنزیون پچھلے سال اس مہینے میں آپ نے کتنی اس سال تو اگر آپ کا نمبر جو ہے پانچ پرسنٹ بھی آپ نے کم کر لیا تو it means you have achieved something یہی اب جو پرانی بیلڈنگ ہمارے ہیں بنیمی ہیں ان کے جو ایسی پلانٹ ہیں وہ بہت ہی ہیوی قسم کے پلانٹ ہیں اور ان کی پاور کنزمشن جو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو چینج کرنا بھی ایک ایشیو ہے کہ اس کی جو کپیٹل کاسٹ انوالف ہے اب یہ کمپنیز کی سٹینٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرورت ہے اب آپ کے سامنے ہے نا کہ دس سال کے اندر ونڈو ایسی obsolete ہو گئے یا نہیں ہو گئے کیوں جنا آپ کو اب کسی کے گھر میں یا کسی آفیس میں کوئی ونڈو ایسی نظر آتا ہے نہیں آتا آپ فریج لینے جائیں وہ بھی آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کو نورمل ایسی انورٹر لینے میں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ارتھ نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا تو اس کے لئے اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ اپنے گھر کو ارتھ کرا لیتے ہیں کیونکہ نورملی لوگ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر کی بجلی کی سپلائی آ رہی ہے وہ ارتھ ہے یا نہیں تو وہ انورٹر اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کاؤس زیادہ ہوتی پانچ ہی ہزار لیکن لانگ رن کے اندر بجلی کا خرچہ کم ہوتا ہے تو یہ اب ایک habit بنتی چلی جا رہی ہے بلڈنگز کے انرجی کورڈ ایشو ہونے تھے کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ بلڈنگز کے انرجی کورڈ ایشو ہوں ٹیکس انسینٹیو کا تھا کہ جو ڈومیسٹک پرڈکٹس بنیں گی جو انرجی کی ایفیشنٹ ڈومیسٹک پرڈکٹ بنیں گی ابھی تک تو جتنے بھی آپ کے پاس ایلی ڈیز آ رہے ہیں لوکل ابھی تک ہم کوئی فیکٹری نہیں لگا سکے سارے جو مجھے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں چینہ کے نظر آتے ہیں اور ان کی لائف بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں بزاہر تو ایک سال کی گارنٹی ہوتی لیکن آپ کا ایک حیصل ہوتا ہے اور پچھلے دنوں میں جہاں میں رہتا ہوں اتنی فلکٹریشن ہو رہی ہے کہ روز آنا پانچ چھے مدب ہر ہفتے میں پانچ چھے یہ اڑھائیں پل بڑھائیں پھر ان کے پاس لے کے جاؤ پھر بدل کے لاؤ پھر دوبارہ لگو تو یہ ٹھیک ہے نا ڈومیسٹک پرڈک جو بنیں گی ان کے لئے ٹیکس انسینٹیو اناؤنس ہے اب کتنی بن رہی کتنے لوگ اچھے یہ بات کنورٹ پبلک ٹرانسپورٹ تو سی این جی یہ چونکہ دوہزار پانچ میں پالیسی بنی تھی یہ اس وقت کا کونسپٹ ہے کہ سی این جی سٹیشن لگ رہے تھے دھڑا دھڑ لگ رہے تھے سی این جی سٹیشن اور بسے کنورٹ ہو رہی تھی جنہا گاڑیاں جو تھیں چارلاک گاڑیاں کنورٹ ہو گئی تھی سی این جی آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو گھروں کے لیے گیس نہیں مل رہی کارخانوں کے لیے گیس نہیں مل رہی ہم نے اتنا عیوز کی سسٹیم کو سی این جی سٹیشن والے ارتال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گیس ہو تاکہ ہمارا کاروبار اتنے لوگ وابست ہیں پانچ لاک پچاس لاک جو بھی نمبر بتاتے ہیں تو اس وقت تو یہ بات تھی اور کافی کنورجن بھی ہوگی لیکن ایونچلی ہو ویڈراؤ ہوگئی ہے بہت کم گاڑیاں پر رہے ہیں جو کہ سی این جی کے اوپر کنورٹ ہیں اور وہ پیٹرول کے اوپر ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہے سی این جی سستی تھی پیچ میں ایسا بھی ہوا کہ سی این جی مہنگی تھی پیٹرول سستہ ہو گیا تھا یہ جو دو ہزار بیس کے کرائس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو سی این جی والے سے انہوں پیٹرول ڈلوانے شکریہ دنیا میں سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ اختصادیات کا رشتہ ہوتا کوئی لائلٹی نہیں ہوتی کسی کی کسی سے کوئی لائلٹی نہیں ہوتی جو چیز آپ کو جہاں سے اکنومکل سستی مل رہی ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال شروع کر دیں اچھا یہ تھا کہ انسٹیٹوٹ نیشنل انرڈی اوارڈ کریں گے انرڈی اوارڈ گورنمنٹ کی دار لیکن بہت سارے پرائیویٹ ایسے جالی ادارے بن گئے ہیں جو آپ ان کو ڈونیشن دیں اور وہ انہوں نے کوئی اسوسیشن بنالی کوئی ریجسٹر کرا لی آپ کو تو آپ کو جو اوارڈ دیں گے کوئی انرجی کا کوئی اس طرح سے مینجمنٹ کا مطلب آپ کے پاس اینا پریزیڈنڈ یا پی ایم دیتے ہیں ٹاپ ٹوئنٹی فائی کمپنی جو ٹیکس پیئرز ہوتی ان کو دیتے ہیں ملک کے قومی خزانے میں ٹیکس ڈال رہے ہوتی ان کو ملتا ہے اس کے علاوہ تو باقی کچھ بھی نہیں اچھا جی رنیوبل انرجیز کو ہم پروموٹ کریں یہ دوہزار پانچ کی بات کرو میں کس پولیسی کو وینڈو سولر پہ تو کافی ٹام ہوا انفورٹنیٹلی سولر ہمارے یہ اتنا سکسیس نہیں ہوا ایک ہی پروجیکٹ ہم نے بھاولپور میں لگایا تھا قائدازم سولر پار کے نام سے سو میگا وارٹ کا تھا اور اس کی جو ٹکنالوجی لی گئی تھی وہ کچھ اس کا ویسے بھی اس کے اندر سولر کے اندر ایفیشنسی ریڈ جو ہوتا ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتا اس کے اندر لیکن اٹھارہ بیس بائیس پچیس پرسنٹ تک یہ سو میگا وارٹ کا ہے نا تو پچیس سب بیس تک آپ کو دی دی تا ہے اس پلانٹ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا کہ یہ سولہ سترہ اٹھارہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے جب پلانٹ لگتا ہے تو اس کے بعد جب یہ نہیں چلتا تو پھر الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پیسے کھائے گیا یہ ہوگیا یہ ہوگیا تو سام اور دی ادھر سولر کو ایز ای نیشنل الیکسٹی پروائیڈر ایک ڈیمیج ہوا ہمارے یہ نہیں لگے لیکن گھروں کے اندر یہ بہت ہوا ہے اور اس پولیسی سے کوئی تعلق نہیں لکل طور پر بنائی ہے کہ جیسے ایک پانچ سو گز کا گھر ہے اس نے ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد اس کی سرپلس بجلی بچ تی ہے جو کہ وہ کے ای کو بیج دیتا ہے نیٹ میٹرنگ کھلاتا ہے کے پاس اس کے جمع ہوتے رہتے ہیں اور گرمیوں میں جب یونٹ آتے تو اس کے یونٹ وہ مائنس ہو جاتے اس کے اندر سے ریٹ کے اوپر سٹین بیٹریز لگائی ہیں تاکہ رات کو دن میں ایک آت پنکہ چلا لیں اور رات کو کچھ بلب جلا لیں اس کے اندر کوئی کریکٹیو ایفرٹ نہیں تھی کچھ انجیوز نے جا کے کام کیا کچھ لوگوں نے سلکر کی بنیان تھی انفورتنٹلی بائیو گیس کا نام ہی نام ہے ہمارے ہیں ایسا کچھ ہوا نہیں بائیو گیس کیا ہوتی ہے یہی کہ آپ کاؤ ڈنگ ہوتا ہے اس کو آپ پانی کے ساتھ کریں تو ایک کیمیکل ریکشن سے میتھیین اور دوسری گیس آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں اور باقی جو ویسٹ بتے گا پسنوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جس کو اورگین فرٹلائزر کہتے ہیں تو یہ البتہ ونڈ کے اوپر بہت تام ہو اور یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا اگر آپ نیشنل ہائیوے سے جائیں اور آگے بدین تک اور سپر آگے پہ جائیں نوری میں نے پچھلا جو کورس کرایا تھا اس میں پوری تفصیل دی تھی کہ پاکستان میں کتنے ونڈ مل کے پرانس لگی کتنے لائسنس ان کے بھی جو اس وقت جو انسینتیف دینے کے لیے ان کو جو ریٹ دے دیا گیا ہے نو سنڈ دس سنڈ پر کلو وار آور ان کو دے دیا گیا اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں منگلہ کو منگلہ کے ایک انٹ بجدی آپ کو پڑھتی چوبیس پیسے کی اور آج کے ریٹ میں پاکستان روپے میں کمی ریٹ کریں تقریب سترہ سترہ اٹھارہ روپے کا پڑھڑا ہے یہ بھٹاپ ہوئی تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اب میں پڑھ رہا تھا کہ منگلہ کے اوپر جو 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 ایک ایک لگائے تھے جو جرمائن لگائے تھے میٹسو بیشی کمپنی کے ان کو پچاس سال میں منٹنس کی ضرورت نہیں پڑی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا بریک ڈاؤن ہوا ہو یا کوئی چیز ہو گئی اور ابھی وہ آئے تھے ان کو برائے گیا تھا تو اس میں کچھ موڈیفکیشن کر کے گئیں بغیر کسی فرچے کے زیادہ کہ جو سو میگا وارٹ کا ٹرمائن ہے وہ ایک سو پچیس میگا وارٹ جو ہے وہ اب دیا کرے آفٹر دی مینٹیننس جو مگلان کے اوپر کام ہو رہے ایک طرف تو آپ کی بجلی 24 پیسے پر یونٹ ہے اور دوسری طرف یہ جو نئی ٹیکنالوجیز کی بجلی ہے یہ آپ کو ستر اٹھارہ روپے پڑھ رہی ہے کیا کہہ سکتے اچھا بھائی میرے پاس دو منٹ رہ گئے میں یہاں پہ روک رہا ہوں میں اس ویڈیو کو سیف کر کے واپس آتا ہوں اس کے بعد اس کو ختم کرتے ٹھیک ہے مجھے پانچ منٹ دی جی اس کو ویڈیو کو سیف ہونے میں جتنا ٹائم لگے جا سکتے